تینکیو ڈیئر وینی کولم نگار سید سردار احمد بیرزادہ ٹی فرسٹ بلائنٹ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ پندرہ اکتوبر دو ہزار بیس جیفریسن میموریل ہسپتال کی اوپر کی منزل کے ایک مختصر سے اداس کمرے میں دو مریض ونسنٹ اور پارکر لیٹے تھے اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے ساتھ ونسنٹ کا بیٹ تھا اس کا ایک ناکارہ پھپڑا نکال دیا گیا تھا روزانہ شام تین بجے نرس ونسنٹ کو اٹھا کر بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک گھنٹے کے لیے بٹھا دیتی وہ سانس کی شدید تکلیف کے باوجود کھڑکی کی طرف مو کر لیتا اور اپنے روم میٹ مریض پارکر کے سامنے باہر کی منظر کشی شروع کر دیتا پارکر کی ریڈ کی ہڈی ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام آنے تک بستر پر بلکل سیدھے لیٹے رہنے کی سخت ہدایت کی تھی اسی لیے وہ صرف چھت کا پنکھا یا تھرما میٹر لگانے والی نرس کا چہرہ ہی دیکھ سکتا تھا پارکر ہسپتال کے کمرے میں مسلسل لیٹے رہنے کے باعث بے چینی اور جھنجلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹا ہوا تھا اسی لیے ونسنٹ کے بتائے ہوئے کھڑکی کے باہر کے مناظر اس کے لیے زندگی سے رابطے کا باعث تھے جب بھی نرس ونسنٹ کو کھڑکی کے ساتھ بٹھاتی تو پارکر لیٹے لیٹے پوچھتا وینی تم باہر کیا دیکھ رہے ہو ونسنٹ بہت زیادہ درد کے باعث ٹھہر ٹھہر کر بولتا کہ آج بہت خوبصورت دن ہے بچے سکول کی چھٹی کے بعد پارک میں اکٹھے ہیں ونسنٹ رکھ کر کہتا مجھے یاد آیا نرس نے بتایا تھا کہ آج سکول کے بورڈ کا الیکشن ہے نرس کو یہ بات اس لیے معلوم ہے کہ اس کا بیٹا اسی سکول میں پڑتا ہے وہ دیکھو وہ رہا اس کا بیٹا ونسنٹ انگلی سے کھڑکی کے باہر کی طرف اشارہ کرتا میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ پیارا سا لڑکا جو جھیل کے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹا ہے نرس کا ہی بیٹا ہے دیکھو اب وہی لڑکا ایک چھوٹی سی رنگین کشتی میں بیٹھ کر بتخوں کے پاس جا رہا ہے پارکر دلچسپی سے پوچھتا کیا کہا ونسنٹ جواب دیتا ہاں بلکل چھوٹی سی خوبصورت کشتی سیدھی رنگ برنگی بتخوں کے درمیان پہنچ گئی ہے اور اب وہ جھیل کی دوسری طرف جا رہی ہے ونسنٹ لڑکے کے لیے پیار بھری ہسی ہستے ہوئے کہتا چھوٹا لڑکا بہت تیزی سے اپنی کشتی چلا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد دوسری طرف تک پہنچ جائے پارکر آہ بھر کر کہتا کاش میں بھی یہ منظر دیکھ سکتا ونسنٹ افسردہ پارکر کو حسلہ دیتے ہوئے کہتا تم یہ سب منظر ضرور دیکھو گے جب ڈاکٹر تمہیں اٹھنے کی اجازت دے دیں گے جب تک تم اس قابل نہیں ہو جاتے میں تمہیں باہر کے نظارے دکھاتا رہوں گا ہر روز ونسنٹ کھڑکی سے باہر کے خوبصورت محول کے بارے میں پارکر کو بتاتا مثلا آج بادلوں میں گھرا رنگین موسم ہے شفاف جھیل میں مست لہریں اٹھ رہی ہیں پارکر پوچھتا پارک میں بچے ہیں ونسنٹ کہتا کل سے کم ہیں پارکر بولتا وینی جب بھی کوئی چیز دیکھو مجھے ضرور بتاؤ ونسنٹ کبھی بتاتا پھر ونسنٹ کہتا میں نے آج کے اخبار میں پڑا ہے کہ سکول کے بچے پریٹ کرتے ہوئے بائیں گلی سے پارک میں اسی وقت داخل ہوں گے ان کے آگے آگے سکول کا بینڈ بھی ہوگا ونسنٹ جو شیلے انداز میں کہتا وہ دیکھو بینڈ پارک میں نمودار ہو گیا ہے پارکر جذباتی ہو کر بولتا کہ میرا نواسہ بھی اسی سکول کے بینڈ میں باجہ بجاتا ہے اس نے نیلی نکر سفیت شرٹ اور لال ٹائی پہنی ہوتی ہے پلیز اسے دیکھو ونسنٹ پارکر سے روب دار آواز میں بولتا سبر کرو بچے ابھی دور ہیں اس لیے صاف نظر نہیں آرہے پارکر پوچھتا کیا میں اپنے نواسے کے باجے کی آواز سن سکتا ہوں ونسنٹ نرم لہجے میں جواب دیتا اس کھڑکی کے شیشے ساؤنڈ پروف ہیں اسی لیے ٹریفک کی آواز بھی نہیں آتی حالانکہ وہ سامنے سڑک پر بے شمار چھوٹی بڑی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ونسنٹ کا روزانہ ایک گھنٹے تک کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کر منظر کشی کرنا پارکر کے لیے اگلے تئیس گھنٹوں تک امید بھری زندگی کا سہا رہا تھا ونسنٹ سوچتا کہ میں ایسے شخص کو باہر کی زندگی دکھا رہا ہوں جو بستر سے اٹھنا سکنے کے باعث باہر دیکھ نہیں سکتا اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا اگلے دن نرس اپنے وقت کے مطابق شام تین بجے آئی اور کہنے لگی چلو اٹھو ونسنٹ میں تمہیں بیٹھ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیتی ہوں جواب نہ پا کر نرس نے اپنا جملہ ذرا اونچی آواز میں دھورایا جواب پھر بھی نہ ملا تو نرس فکر مند ہو کر ونسنٹ پر جھکی اور آہستہ سے اسے پکارنے لگی اچانک وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی چند ہی لمحوں میں اس کے ساتھ طبیعی آلات اٹھائے ایک ڈاکٹر بھی تھا ڈاکٹر نے جلدی جلدی ونسنٹ کا معاینہ کیا اور نرس کی طرف مڑ کر کہا سوری یہ چلا گیا پارکر نے صرف کمرے سے جاتی نرس کے ہلکے ہلکے رونے کی آواز سنی اس نے سوچا کہ ونسنٹ میری آنکھیں تھا جو مجھے باہر کے نظارے دکھاتا رہا لیکن میں نے اس کا شکریہ بھی عادہ نہیں کیا کاش وہ ایک لمحے کو واپس آجائے اور میں اسے کہہ سکوں ونسنٹ کی موت کے بعد پارکر پہلے سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا اس نے نرس کو کہا کہ وہ کھڑکی کے ساتھ والے بیٹ پر شفٹ ہونا چاہتا ہے جب نرس اسے کھڑکی کے ساتھ والے ونسنٹ کے خالی بیٹ پر شفٹ کر کے چلی گئی تو پارکر نے حمد کر کے اپنی گردن اوپر اٹھائی تاکہ باہر کے مناظر خود دیکھ سکے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی لیکن اس نے اپنا سر کھڑکی تک اٹھا ہی لیا اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر دوسری بیلڈنگ کی اونچی دیوار ہے جس کے باعث باہر کچھ نہیں دیکھا جا سکتا پارکر نے بکلاہٹ میں نرس کو بلایا اور بوچھا یہ دیوار کب بنی نرس نے حیرانگی سے جواب دیا یہ تو بہت پرانی ہے پارکر نے حیرت سے نرس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ونی مجھے روزانہ باہر کے نظارے اسی کھڑکی سے دیکھ کر بتاتا تھا تم جھوٹ بول رہی ہو یہ دیوار اس کی موت کے بعد بنی ہے نرس نے سسکی لیتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں یہ دیوار بہت پرانی ہے اور پارکر کیا تمہیں معلوم ہے ونسنٹ نابینا بھی تھا پارکر نے چیخ کر پوچھا کیا کہا نرس کچھ نہ بولی البتہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے دو آنسوں نے مسکرا کر پارکر کو جواب دیا کہ دیکھ نہ سکنے والا دیکھنے والے کو زندگی دکھاتا رہا پندرہ اکتوبر کو سفید چھڑی کے عالمی دن کے موقع پر دوسری جنگ عظیم کے امریکی سپاہی ہیری بشمن کے حوالے سے ایک خصوصی کولم شکریہ دی اینڈ